اسلام علیکم تو آج کی ویڈیو شروع کرتی ہیں ایک افسوس ناک خبر سے افسوس ناک خبر یہ ہے کہ آج میں اور تویس صاحب ایک سفر پر کامزن تھے اور جیسے کہ لوگوں کو پتہ ہے کہ پٹرول کے جو بم گی رہے ہیں امام کے اوپر تو جو زخیران دوز ہیں وہ پاگل ہو گئے ہیں مطلب کہ وہ پیسے کے نشے میں پاگل ہو گئے ہیں اور لوگوں کو پٹرول بہت ہی کم تدار میں دے رہے ہیں اب جو شخص لمبے سفر پر ہے موٹسائل پر جا رہے ہیں راستے میں سو مسئل مسائل ہیں اگر آپ اس کو وہی پٹرول کی پیش کش کرو جو آپ وہاں شہر کے لوگوں کو کر رہے ہو اور وہ کتنی ہے کیا مقدار ہے اور ایک موٹسائل کو کتنا دے رہے ہیں جو ہمارے ابھی انٹرس آئیوے روڈ پر جو پامپ ہیں ان میں سے ایک پر ابھی ہم گزر ہوا ہے ہم ایک سفر پر تھے تو تویس صاحب بتائیں گے انہوں نے انہوں کہا کہ پٹرول دیں تو انہوں نے انہوں کو کیا کہا ہے جو سب اسلام علیکم صاحب بات یہ ہے کہ ہم ایک پٹرول پامپے رکھیں جو ہم سمجھتے ہیں کہ اس پر اچھا خاص ہمیں پٹرول مل جائے گا جو رائنپور کا ایک اچھا خاصا پٹرول پامپ ہے جہاں پٹرول ہمیں ہر وقت مل جاتا ہے تو انہوں نے ہمیں ہمیں نے ان کو ایک ڈیمانڈ کی ہمیں اتنا پٹرول دو فرض کہ ہم نے ان کو چار سو یا پانچ سو کے ڈیمانڈ کی تو انہوں نے ہمیں کہا آپ کو ایک سور پیگا پٹرول مل جائے گا ہم نے کہا یار کیوں کہ سور پیگا پٹرول کیوں مل جائے گا کہتے ہیں ہمیں ہمارے انہوں نے جو منع کر دیا ہے کہ جناب آپ نے ایک سور پیسے زیادہ پٹرول کسی کو نہیں جانا ہم نے کہا جی آپ کا انہوں کی دھر ہے اس کو ملتے ہیں جی کہ تو وہ اٹھرا جا کے مل لو پھر ہم نے سوچا یار اگر وہ اتنے اچھے ہوتے تو وہ امام کو اتنا ضبیل کرتے چند پیسوں کے لئے کہ جی ہم نے آپ کو پٹرول نہیں دینا اور ہم پھر ہم بھی ان کے مقابلے میں گر جائیں ان کے آگے جا کے بھیک مانگیں جی ہمیں آپ اتنے کا پٹرول دے ان کو احساس ہونا چاہیے کہ وہ ایک بزنس کر رہے ہیں امام سے وہ پیسہ کمار رہے ہیں پھر جب مشکل وقت آتا ہے چار پیسے بچانے کے لئے وہ زخیران دو دی کر لیتے ہیں یہ اسلام اسلام کیا بتاتا اس کے معاملے میں وہ بھی نہیں دیکھتے اور میں دوسری ادار یہ کروں گا کہ اگر ہمارے کسان جو ہیں وہ تھوڑی سی گندم رکھ لیں کہ ہم اس کو سال کے انٹ میں بیجیں گے تو ان کے گھر میں جو ہے وہ فوراں جناب گاڑیاں پہنچ جاتی ہیں یہ ہو جاتا ہے وہ ہو جاتا ہے کہ جناب اس نے زخیران دو دی کر لی یہ ہو جاتا ہے ساری خات جو ہے وہ سٹور کرتے ہیں وہ اب یوریا کا پر ریٹ دیکھ لیں اب سارے عوام پریشان ہیں کہ جناب جو گندم کا ریٹ ہے وہ اتنا بنے گا کہ ہم کسانوں سے کیسے لیں کسان یوں ہیں کسان کوئی شعال ہے کسان کے پاس پیسہ آ جائے گا اب سوال یہ ہے اب یہ سوچیں کہ کسان نے ڈیزل کیسے لیا ہے کسان نے خات کیسے لیا ہے لینوں میں لگ لگ کے وہ بھی نہیں ملتی تھی بلیک میلنگ پہ بلیک پہ جو اس کو ساری خات ملی ہے من مانے ریٹس پہ وہ راتوں کا پانی لگائیں فصلوں کو من مانے ریٹس پہ خات لے وہ ڈیزل اس کو ملے نہ وہ بھی آپ کے وہ مہنگا ترین ڈیزل لے پھر کس کہتے ہیں کسانوں نے گھندم کی سٹور کر لی اب مجھے سوال یہ پیدا ہوتا ہے ان سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے یہ چوئی صاحب کے جو جذبات سے آپ نے سنے کیونکہ چوئی صاحب بابست کی کاشتکاری سے ہے تو وہ اپنے بتا رہے تھے ان کا جو تجربہ ہے اگر اگر ہماری انتظامی ابھی بھی سوئی ہوئی ہے لوگ انتظام ہے جو ہمارے ڈسٹک لیول بیٹھے ہیں وہ ابھی نہ جائیں گے نہ کوئی راش کریں گے نہ کوئی جائیں گے چیک کریں گے جائیں جانا چاہیے چیک کریں کیوں آخر جو سفر پہنے لوگوں کو تنگ کیا جا رہا ہے صرف اور صرف اپنے چند پیسوں کے لیے کیا ہے کال پٹرول پہنے سے بڑا تھا کہ انہوں نے ایک لاکھ دس لاکھ بیس لاکھ کمال لے ہوگا ایک مام نے فرد کرتا صبح تیس اور بڑھ جاتا ہے تین سو پہ ہو جائے گا تو کیا یہ تین سو میں سے کیا پنی آخرت بنا لیں گے دنیا خراب کر رہے ہیں دن کی دنیا بھی خراب آخرت بھی خراب وہ لوگ کیا کریں گے اب فیملی والے بند زلیل ہیں اس میں قصور ہم سب کا ہے عوام کا قصور ہے ٹھیک ہے ہم سیاست میں الج رہے ہیں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پی ٹی ای کا میں نے اس کو گندہ کرنا ہے وہ نولی کا میں نے اس کو گندہ کرنا ہے ہم یہ نہیں سوچے ہم اپنے لئے کیا کر رہے ہیں ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں اور آپ یاد رکھنا وہ وقت آئے گا کہ یہ انشاءاللہ میرے ملک کو برباد کرنے والے ہیں اور یہ سر برباد ہوں گے اور میرا ملک انشاءاللہ ترقی بے جائے گا انشاءاللہ یہ سب کچھ انشاءاللہ ہوگا اور ابھی غزارش یہ ہے کہ عوام سے دیکھیں کہ کون لوگ کیسے آپ کے ساتھ رہ رہے ہیں کون اپنان آپ کے ساتھ ہے کون نہیں ہے اب آپ اس کی جنگ سے بہر نکلیں بہر ہیں لوگوں کو اعتجاد کرنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک آپ پریکٹیکل طور پر بہر نہیں آئیں گے آپ کو پریکٹیکل طور پر جو آپ کا ووڈ کی طاقت وہ اختیار کریں وہ صحیح بندوں کو لے کے آئیں اور جو زخیرہ اندوز ہیں ان کے خلاف انتظامے سے غزارش ہے کہ بہت سخت قسم کا ایکشن لیا جائے اور ان کو نہ کہیں بس اب کیا جذبات ہیں کیا الفاظ ہیں جو بندہ ہم کہیں ان کے بارے میں انہوں نے بہت تنگ کیا ہوا ہے اب فیملی ایک سفر نہیں کر سکتی اس دوران اب پوری رات ان کو پٹرول نہیں ملے گا دارہ دارہ سو کا کار والے کو پانسو کو دے رہے ہیں سو کے پٹرول میں آتے ہیں زیرو پائنٹ فورٹی تھری زیرو پائنٹ فورٹی تھری میں آپ کیا کریں گے اب میں کہتا ہوں ان کو دو کلومیٹر نہیں کر سکتے اب کار والے کو پانسو دیتا ہے وہ کار تو ایک کلومیٹر نہیں کرے گی اس حبر میں تو گزارش ہے زامعہ حرکت میں آئے اور ان کے خلاف ایکشن لیں شکریہ